موسیقی اسے انگریجی میں کہتے ہیں لیجس لیچر اور لیجس لیچر شبد جو ہے اس کی ویدپتی ہوئی ہے to legislate سے to legislate to legislate ارثات قانون بنانا to make laws legislature یہ ادھائی سرکار کے ایک انگ کے ادھیان سے سمبندت ہے ہم نے اس سے پہلے ایک ادھائی پڑھا جس کا نام ہے کاری پالی کا ارثات ایک جکیٹیو اور اس ادھائی میں ہم نے وستار سے پڑھا کہ قانون کو کیسے لاغو کیا جاتا ہے کانون کو لاغو کرنے والی سنشتھائیں کونسی ہیں کانون کو لاغو کرنے میں کن کن کی بھومکہ رہتی ہے اور لاغو کرنے اور اس کو کرنے میں کیا کیا کون کون چے انگ راجنیتک ویوستہ کے involve ہوتے یہ تو تھی کاری پالکہ کی بات یادی ہم سرکار کی بات کریں سرکار government تو government کے تین انگ ہیں یہ میں نے سدھیائے میں بتایا تھا پہلا انگ ویدھائی کا جسے ویوستہ پی کا بھی کہتے ہیں دوسرا انگ کاری پالکہ اور تیسرا انگ ہے نیا پالکہ انگریجی میں ادیسی کہیں تو ویدھائی کا کا مطلب ہوتا ہے legislature کاری پالکہ یعنی executive اور نیا پالکہ یعنی judiciary یہ تین انگ جب کوئی کہتا ہے کہ سرکار اچھا کر رہی ہے تو سرکار کے مائنے کیا ہیں کیا پردھان منتری یا راشت پتی یا منتری منڈل یا سانسد لوگ جس میں member of parliament بھی آتے ہیں ویدھان سبا سدستی بھی آتے ہیں یا نوکر شاہی bureaucracy یس یپس officers سینا اور پھر ویمین ویبھا سرکار کے مائنے کیا کیا ان سب کو جوڑ کے سرکار بنتی ہے بات بلکل صحیح ہے ان سب کو جوڑ کر سرکار بنتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں سرکار اچھا کار کر رہی ہے ارثات سرکار کے سب ہی انگ جن کا میں نے جکر کیا وہ اچھا کار کر رہے ہیں اپنی بھومی کا بخو بھی نبھا رہے ہیں لیکن جب سوال اٹھتا ہے کہ سرکار اچھا کار نہیں کر رہی ہے ایسا کوئی کہ دے تو پرشن اٹھے گا کہ سرکار کا وہ کون سا انگ کام نہیں کر رہا ہے جس کی آلوچ نہ ہو رہی ہے اچھے کار کے لیے تو سبھی تک پر رہتے ہیں اس کے شرے لینے کے لیے لیکن جب برے کار کی بات آتی کہ کار برا چل رہا یہ سرکار اچھا کام نہیں کر رہی ہے تب پرشن آتا ہے کہ کون اچھا کام نہیں کر رہ ہے ایک انگریجی میں محاورہ ہے نا سکسس has no orphans سکسس has no orphans سفلتہ کا کوئی انات نہیں ہوتا سفلتہ کے لیے سب لوگ لگے رہتے شرے کے لیے ان فلیور there is nobody to come forward تو جب سرکار کا آسفل ہوتی ایسی بات ہوتی تو کون سا انگ آسفل ہوتا ہے تو پرشن اٹھتا ہے کیا وہ ویدھائی کا ہے جو آسفل ہوئی ہے کیا وہ کاری پالی کا ہے جو آسفل ہوئی ہے یا نیا پالی کا ہے یا ان میں سے کوئی دو انگ ہیں آدھی آدھی کاری پالی کا کو پڑھنے کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویدھائی کا اپنا کاری کیسے کرتی ہے اور کیسے کر رہی ہے کتنی جمعی داری سے کام کر رہی ہے اس میں کیا کھامیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں اس کا ادھیان اس ادھیائے میں ہوگا جس کا نام ہے ویدھائی کا بھارت میں چناؤں کی پرکریہ کا بھی ادھیان ہم اس کو وستار سے سمجھ چکے ہیں کہ چناؤں کیسے ہوتے ہیں اور چناؤں کی بات کرتے ہوئے ہم نے سانشدوں کی بات کی ویدھان سوا سدسیوں کی بات کی راشتر پتی پردھان منتری منتری مندل آدھی کی بات کی یہ سب ویدھائی کا کے انگ ہیں دوسرے شبدوں میں ویدھائی کا میں ادھکتر لوگ بلکہ کہنا چاہیے سبھی لوگ چناؤں سے آتے ہیں ویدھائی کا میں سرکار کا جو پہلا انگ ہے جس کا کام ہے کانون بنانا اس کے جو سبھی انگ ہیں ان کا گہرہ سمبند چناؤں سے ہوتا ہے اور ان کے چناؤں کیسے ہوتے ہیں کتنے پاردرشی ہیں کتنے سفل طریقے سے ہم ان کا چناؤں کر رہے ہیں کیا دکھتیں آ رہی ہیں اس کا بھی ہم ادھیان کر چکے ہو ان ادھیان میں ویدھائی کا جنتہ دوارہ نرواجت ہوتی ہے نیوکت نہیں ہوتی نرواجت ہوتی ہے اور جنتہ کے پرتنی کے روپ میں کام کرتی ہے تو نرواجن ہونے والے لوگ جو ہیں وہ سب ویدھائی کا میں سرل شبدوں میں اس کی پریبھاش یہی ہے نرواجن جن کا ہوتا ہے جنتہ کے دوارہ متدان کے دوارہ چناؤں کے دوارہ وہ سب ویدھائی کا کانگ ہوتے راجنی تی میں راجنی تی وستہ میں اور یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں جنتہ ان کو کیوں چنتی ہے اپنے پرتنی دی کے روپ میں کام کرنے کے لیے کیونکہ ہر جنتہ نرنے لینے کے لیے نیتیوں پر اپنا ویچار رکھنے کے لیے ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو اپنے پرتنی دیوں کے مادھیم سے وہ اپنے ویچار رکھتی ہے اور پرتنی دی لوگ جو ہیں وہ اپنی نرواچن خیتر کی جنتہ کی آواز سنسد میں اٹھاتے ہیں اور اس لئے وہ جنتہ کا پرتنی دیت کرتے ہیں تو بہت پشت بات ہے کہ چنے ہوئے لوگ سامان نتہ ویدھائی کا ہوتے ہیں اس ادھائے میں ہم کیا پڑھیں گے ان بندوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں ہم پڑھیں گے کہ نرواچت ویدھائی کا کیسے کام کرتی ہے نرواچت ویدھائی کا کی کارش شیلی اور لوگ تانترک سرکار کو بنائے رکھنے میں کیسے مدد کرتی ہے کیونکہ بھارتی جو ویوستہ ہے لوگ تانترک ویوستہ وہ سنشدی ویوستہ ہے اس سنشدی ویوستہ میں ویدھائی کاؤں کی بھومی کا بڑی اہم ہے تو یہ سنشدی ویوستہ کیسے لوگ تانترک ویوہار کو بنائے رکھتی ہے سنشد اور راجیوں کی ویدھائی کاؤں کی سنرچ کے بارے میں پڑھیں گے ان کے کاریوں کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی لوگ تانتر میں ان کے مہت کے جانے گے کتنے مہت پونھ ہیں لوگ تانتر میں چناؤ اور چناؤ پرکریا کتنی مہت پونھ ہے یہ ہم نے سمجھا اُس پیشلے ادھیا میں ایک لوگ تانتر کے لئے کتنی مہت پونھ ہیں اب ہم سمجھیں گے جو لوگ چنے گئے چناؤ پرکریا سے ان کا لوگ تانتر شاسن میں کیا مہت ہو تا ہے تو اس پکار ویدھائی کا کیا مہت یہ ہمارا ایک بندو ہوگا سنسد کے کار اور شکتیاں یہ دوسرا بندو ہوگا کانون کیسے بنتا ہے یہ تیسرا اور بہت مہت پونھ بندو ہوگا کانون کیسے بنتا ہے کون بناتا ہے کانون بنانے کی کیا شیلی ہے کریا ہے کیا پائیدان ہے اس کے بعد چوتھا بندو جو ہے سرکار کے تین انگوں میں کار پالکا کو ہم نے پڑھا اور وہ بیچ میں ہے کیونکہ وہ کانون لاغو کرتی ہے اس سے پہلے کانون بنانے والی انگ ہے جو ویدھائی کا کہلاتا ہے تو جو چوتھی چیز ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ویدھائی کا کار پالکا کو کیسے نیانترت کرتی ہے ارثات ویدھائی کا کیسے سنشت کرتی ہے کہ کار پالکا ویدھائی کا دوارہ بنائی گئی نیتیوں اور کانونوں کو صحیح روپ میں لاغو کرے اور سنشت کرتی ہے کہ کار پالکا جو ہے وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے سنسد کے سپر ویجن میں سنسد کے نیانترن میں رہتے ہوئے کار کرے تو اس سے ایک بات سپشٹ ہو گئی کہ سنسد جو ہے وہ کار پالکا سے اوپر ہے جیادہ مضبوط ہے تین انگوں میں کار پالکا سے جیادہ مضبوط ہے سنسد یا ویدھائی کا اور کیوں نہ ہو کیونکہ ویدھائی کا تو جنتہ کی چنی ہوئی جنتہ کے دوارہ چنے ہوئے لوگوں کا انگ ہے اور جنتہ سرو پری ہوگی اور انتیم بندو جو ہم پڑھیں گے کہ سنسد سویم اپنے کو کیسے نیانترد کرتی ہے کیا سنسد پر کسی کا نیانترد نہیں ہے یا سنسد جیسا چاہے ویسا کر سکتی ہے یا اس کی بھی اپنی سیمائے ہیں دائرے ہیں کسی کا نیانترن ہے سمویدھانک نیانترن ہے آدھی آدھی تو اس پرکار ہم ان بندوں کا ادھیان کرتے ہوئے ہم ویدھائی کا کے بارے میں ویستار سے جانیں گے سرکار کا وح انگ جس کا کار ہے کانون بنانا ویدھائی کا کانون نرمان کرنا کار پالی کا سوی کرت اور لگو کرنا اور نیا پالی کا کار ہے اچت و انچت کا نرنے لینا جو کار پالی کا نے جو کار کیا ہے جو کانون لگو کیا ہے صحیح طریقے سے کیا ہے کہ نہیں سن صد نرمان بنائے ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں سم ویدھانک جسٹ سے اچت ہے کہ نہیں یہ کار کرتا ہے نیا پالی کا کانون کے اچت کو اس کے لاغو کرنے کی پدھت کو اس پر نظر رکھتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ اچت ہے یا نہیں بھارت میں جو پرنالی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے یونی ٹری اور دوسری ہوتی ہے سنگ واد یونی یون بھارت کی جو سنگ ہاتمک شاسن ویوستہ ہے سنگ ہاتمک شاسن ویوستہ سے تعلقات ہے ایسی شاسن ویوستہ جس میں ایک کیندر میں ایک سرکار رہتی ہے اور راجیوں کی اپنی سرکار ہیں راجیوں کو مل کر راجیوں کو ملا کر ایک سنگ بنتا ہے بھارت کا صندر میں بات کریں تو بھارت کے انتیس تیس راجی مل کر ایک سنگ بناتے ہیں union of states اور union of states کے جریے ایک دیش بنتا ہے جسے کہتے ہیں بھارت پور بھارت بھارت کے لیے ایک سرکار دلی میں بیٹھتی ہے اور ہر راجیوں کے لیے ایک سرکار راجی کے جلے میں راجی کے راجی دھانیوں میں بیٹھتی ہے یہ ہے سنگ وادی ویوست تھا ید میں پکے سنگ کی بات کروں ایک واسطوک سنگ کسے کہتے ہیں سنگ ارثات فیڈریشن اور جو ایک آتمک دیش ہوتا ہے جہاں فیڈریشن نہیں رہتا اس کا اُلٹا ہوتا یونی ٹری بھارت ایک فیڈرال کنٹری ہے جہاں پہ سنگ والی شاسن پرنالی اپنائی گئی لیکن بھارت کچھ دشتی سے یونی ٹری بھی ہے جہاں پر ایک آتمک شاسن پرنالی کے کچھ فیچر اپنائے گئے ہیں تو سنگ کی بات کریں ایک پکہ سنگ وہ دیش ہے جہاں واسطو میں کچھ راشتر جسے ہم راج کہیں وہ مل کر ایک دیش بناتے ہیں union of states یہ تو پہلی اس کی شرط ہوتی ہے سنگ کی دوسری سنگ کی شرط ہے یہ جو states ہیں یہ سمیں آنے پر جرورت پڑھنے پر اب اس دیش سے الگ ہو سکتے ہیں اس بات کی ستنتہ ان کو رہتی ہے کہ جس پکار وہ اپنے نرنے سے جڑے ہیں سنگ میں ایسے اپنے نرنے سے وہ سنگ سے باہر بھی آ سکتے ہیں اور سویم کو ایک ستنت راشت گھوشت کر سکتے ہیں یہ ایک پککے فیڈریشن کی پریبھاشا ہے تیسری بات جو پککہ فیڈریشن ہوتا ہے وہاں پر دو طرح کی ناغرکتہ ہوتی ہے ایک تو دیش تو ڈیویل سٹیزن شپ وہاں رہتی ہے دوہری ناغرکتہ رہتی ہے یہ ہے فیڈریشن کی وشیشت آئیں آپ ابھی اپنا دھیان کی وشیشت آؤں پر رکھ رہیں یونیون آف اسٹیٹ پہلا دوسرا جڑنے کی ستنترتہ اور ہٹنے کی ستنترتہ اور تیسرا دوہری ناغرکتہ اب اس کے اُلٹے یونیٹری میں کیا رہتا ہے جسے ہم ایک آتمک شاسن پرنالی کہتے ہیں یونیٹری میں ایک ہی سرکار رہتی ہے بلکہ چوتھی وشیشتہ ہم فیڈریشن کی کہہ سکتے ہیں دو طرح کی سرکار ہیں ڈیویل گورنمنٹ کیندر میں اور راجیوں میں لیکن یونیٹری میں پہلے فیچر کی عدی بات کریں تو وہ یونیون آف اسٹیٹ نہیں ہوتا وہ ایک راشت ہی ہوتا ہے یونیون آف اسٹیٹ نہیں رہتا دوسرا چونکہ وہ یونیون آف اسٹیٹ نہیں ہے وہاں کسی راج یا کسی راج کے سوطنطر ہونے کی بات ہی نہیں کوئی جڑا نہیں ہے تو کوئی نکلنے کی سوطنطہ بھی نہیں رکھتا کوئی خشتر ایک سوطنطر راش نہیں بنا سکتا تو یہ دوسری ویششتہ تیسرا ڈیویل سٹیزن شپ وہاں نہیں رہتی وہاں اکہری ناغرکتہ ہی رہتی ہے راش کی ناغرکتہ ہی ویقت کی ناغرکتہ ہے ایک ناغرکتہ اور چوتھا وہاں ایک ہی سرکار رہتی ہے وہاں کہلاتی کیندری سرکار یونین گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ تو اس پکار یہ چار ویششتہ ہیں دونوں میں رہتی ہیں لگ بھارت کی اور یدی ہم دیکھیں تو بھارت کا سنگھ واد تھوڑا سا الگ ہے مشرط دونوں کا کچھ ملا ہوا فیڈریشن کی پریبھاشا سے اس نے یونین آف سٹیٹس لیا ہے فیڈریشن کی پریبھاشا سے اس نے ڈیویل گورنمنٹ لیا ہے لیکن فیڈریشن کی پریبھاشا کے دو انی باتیں اس نے نہیں لی ہے اپنے سمویدھانک راجنیتک ڈھانچے میں ارثات ہمارے ہاں ڈیویل سٹیٹسن شپ نہیں ہے اور ہمارے ہاں کسی راج کو ستنطر ہونے کی ستنطہ نہیں ہے یونی طریقے بھی ہم نے دو وشیشتہ لی ہیں اور دو وشیشتہ میں ہم نے پہلی وشیشتہ یہ لی کہ دوہری ناغرکتہ نہیں ہے اور دوسری وشیشتہ یہ لی کہ ہم نے جو ستنطر ہونے کی ستنطہ ہے وہ الگ ہونے کی ستنطہ ہے وہ یہاں نہیں دی گئی ہے تو اس بکار انڈیا is neither federal nor unitary بھارت نہ تو پون روپین سنگ ہے اور نہ پون روپین دیش دوسرے شبدوں میں انڈیا is partly federal partly unitary بھارت کچھ حد تک federal ہے سنگ ہے اور کچھ حد تک unitary ہے تو اب ہم یہ سمجھ گیا کہ بھارت کی جو شاسن ویوستہ ہے وہ شاسن ویوستہ میں اس شاسن ویوستہ کو ہم کہتے ہیں سنگھاتمک شاسن ویوستہ اور اس سنگھاتمک شاسن ویوستہ میں ہم دو بھن بھن سنسطھاؤں کے دوارہ قانون بنانے کی پرکریہ دیکھتے ہیں دو سنسطھاؤں دوارہ کیونکہ بھارت سنگھاتمک ہے سنگھاتمک ہے تو راجیوں کو بھی قانون بنانے کی ستنتہ ہے اور کیندر کو بھی قانون بنانے کی ستنتہ ہے اور اس لیے ہمارے ہاں جو ویوستہ پی وہ دو ستر پر قانون بنانے کا کام کرتی ہے ایک کیندر کے ستر پر اور ایک راجی کے ستر پر کیندر کے ستر پر جو سنسطھا قانون بنانے کا کاری کرتی ہے اسے کہتے ہیں سنسد انگری جی میں پارلمنٹ جس کا کام ہے کانون بنانا ویوستہ پی کا جو پہلا انگ ہے اس کا جو انگ کا حصہ ہے سنسد جس کا کام ہے کیندر میں کانون بنانا راجیوں میں جو کانون بناتا ہے تو ویوستہ پی کا اس انگ کو راجی میں کہتے ہیں ویدھان منڈل سرکار کے تینوں انگوں میں ویوستہ پی کا سدھانتک روپ سے سب سے زیادہ مہت پور ہیں اب یہ ہم سمجھ گیا ہوں گے کیونکہ ویوستہ پی کاری پالکہ کو نیانترد کرتی ہے کاری پالکہ پر لگام رکھتی ہے اس کی گتی ویدیوں پر نظر رکھتی ہے قانون کا نرمان کرتی ہے جس کے آدھار پہ کاری پالکہ شاسن کرتی ہے شاسن کرنے کا کام کاری پالکہ کا ہے اس کو شاسن کرنا ارثات جو قانون وغیرہ بنے ہیں ان کو لاغو کرنا نیتیوں کو دھراتل پہ لانا یہ شاسن کرنا شاسن کرنے کا کام کاری پالکہ کرتی ہے اور کاری پالکہ کن کانونوں کے آدھار پہ کرتی ہے یہ کام ان کانونوں کے آدھار پہ جو ویدھائی کا یا ویوست تھاپکہ نے بنائے ہیں اس پکار ہم دیکھتے ہیں ویدھائی کا کاری پالکہ کے اوپر ہے اس پکار ویوست تھاپکہ ہی کاری پالکہ اور نیائے پالکہ کو اپنے اپنے کشیتر میں کام کرنے کے لئے آدھار دیتی ہے اور آدھار کے معنی ہیں کاری پالکہ کو کانون دیتی ہے نیتیاں دیتی ہے جسے کاری پالکہ لاغو کرتی ہے صحیح لاغو ہوا کی نہیں صحیح کاری پالکہ اتنی نہیں کیول یہی بات نہیں ویوست تھاپکہ ہی کچھ سیما تک کاری پالکہ پر نیانترن رکھنے کے ساتھ سم ویدھان کا سنشو دھن بھی کر سکتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں سم ویدھان کے سنشو دھن کرنے کی طاقت ویدھائی کاری پالکہ کچھ حد تک اس ایک سیما ہے لیکن سنشو دھن کرنے کی طاقت اس میں ہے ویوست تھاپکہ میں کچھ بدلاؤ کرنے کی طاقت ویوست تھاپکہ کو دی گئی ہے ہمارے سم ویدھان میں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا تھاپکہ سرو پری جسے ہم ویدھائی کا بھی کہتے ہیں جسے ہم legislature بھی کہتے ہیں وہ سرو پری ہم نے سب سے پہلے دیکھا سرکار سرکار کے بعد اس کے تین انگ تین انگوں کے جو سنشتھائیں ہیں جو سنشتھائیں ان کا جکر اب اس میں ہم ویوست تھاپکہ میں ہم آتے ہیں ویوست تھاپکہ کو کینڈر میں سنشتھ کے مادھیم سے دیکھا جا سکتا ہے اور راج میں ویدھان منڈل سنشتھ کے مائنے کیا ہیں سنشتھ مطلب کیا آپ کو بہت اسپاش ٹھونا چاہیے کہ سنشتھ کے تین انگ ہیں سامانی ہم سنشتھ سے دو انگوں کا ہی جکر کرتے ہیں جب سنشتھ کی بات کرتے ہیں لوک سبھا اور راج سبھا ایسا نہیں ہے واسطہ میں سنشتھ کے تین انگ ہیں سب سے پہلا راشت پتی پھر راج سبھا اور لوک سبھا سامانی راشت پتی کو ہم سنشتھ کا انگ ماننے میں بھول جاتے ہیں چوک کر جاتے ہیں یا اسے کچھ لوگ مانتے بھی نہیں جانے انجانے میں راشت پتی کو وہ سنشتھ انگ نہیں مانتے جو گلت ہے سنشتھ یعنی پارلمنٹ اور پارلمنٹ کا کام کیا ہے کانون بنانا سروت جو کانون بناتی ہے اور یہ جو پریکٹس ہے یہ جو پرت ہے اسے ہم نے انگلینڈ سے لیا ہے انگلینڈ میں بھی سنشدی پرنالی ہے وہاں راشت پتی نہیں ہے پر وہاں راجہ یا رانی ہیں راشت پتی کے ستھان پر اور بھارت میں جیسے پدھان منتری راشت پتی بنام king اور queen انگلینڈ کے ساتھ یہ تلنا کریں تو بھارت سمدھان انوچھ 79 اس میں لکھا گیا ہے ساف کہ سنگ کے لیے ایک سنشد ہوگا یعنی سنشد کا جو کارک شیط ہے وہاں پورا دیش ہے پورا سنگ ہے جس میں راج بھی شامل ہیں اور یہ سنشد جو ہوگی وہاں راشت پتی اور دو سدنوں سے مل کر بنے گی جن کا نام راج سبھا اور لوگ سبھا ہوگا اس کا مطلب راشت پتی بھی سنشد کا ایک حصہ ہے راشت پتی بھی کانون بنانے کی پرکریہ میں بہت نکٹ سے جڑا ہوا ہے کانون بنانے میں راشت پتی کی بھومی کا بہت مہت پور ہے اس بات کو یاد رکھ نا ہے اسی لئے راشت پتی کو بھی ویدھائی کا میں جوڑا گیا ہے اس پرکار وشو کے جو جتنے بھی سنگی شاسن دیشوں میں ہیں اسی طرح بھارت میں بھی دو سدن آتمک ویوست تھاپکا ہے دو سدن آتمک دو سدن والی ویوست تھاپکا وہ دو سدن والی ویوست تھاپکا کون چی ایک سدن راج سبھا دوسرا سدن لوگ سبھا اور پہلا تو راش پتی ہے ہی وہ سدن نہیں ہے وہ ایک پد ہے دیش کا سرووچ چپد تو اس فکار ہم نے بھارت کی ویدھائی کا جو کیندر میں ہے کیندر کے بارے میں ہم نے بات کی اور یہ جانا کہ سنسد میں راش پتی راج سبھا اور لوگ سبھا ہوتے ہیں بات یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آ سبھا